خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا ہے آپ کو بتائیں کہ کپتان کی جیل بھرو تحریک کامیابی سے جاری ہے ایک کے بعد ایک شہر کی باری کھلاڑیوں کا جوش و جذبہ اروج پر پہنچ گیا لاہور پشاور راولپنڈی ملتان گجرہ والا کے بعد سرگودہ کے شاہینوں نے بھی گرفتاریاں دے دی راہ نماؤں اور کارکران کا جمع غفیر گرفتاریاں دے نے پہنچا قیدیوں کی گاڑیاں کم پڑ گئیں رانہ سناؤلہ اور حکومت کے خلاف شدید احتجاج آؤ گرفتار کرو کے نارے جیل بھرو تحریک سے حکومت پر خوفتاری لاہور پشاور راولپنڈی ملتان گجرہ والا کے بعد آج سرگودہ میں بھی کھلاڑیوں نے کپتان کی حکم پر گرفتاریاں دے دیں اپاہ کے حکومت نہ منظور کھلاڑی دن بھر چارج رہے پرچوموں کی باہر پارٹی ترانوں کی گنج رہنماؤں اور کارکران کا جمع غفیر گرفتاری دینے پہنچا قیدیوں کی گاڑیاں کم پڑ گئیں رانہ سناؤلہ اور حکومت کے خلاف شدید احتجاج بھی کیا گیا آؤ گرفتار کرو کے نارے کارکران نے عمران خان کی حکم پر بھرپور لبائک کہا میرے بیٹے میں گرفتاری دیا ہے آپ جب دوبارہ مانگے گے تو میں دوسرے بیٹے کی بھی گرفتاری دوں گا رانہ سناؤلہ کو للکار کہہ رہا ہوں یہ دیکھو پورا سرگودہ کھڑا ہے ہم گرفتاریاں دینے چاہتے ہیں تم صرف تین وینے بھر کے لے آئے ہو اور یار کئی کسی اور صوبے سے صوبہ سن سے وینے مانگ لو تمہاری گاڑیاں بھر دیں گے ہم جیلے بھر دیں گے انشاءاللہ ہم خان کے ساتھ گڑیاں جان دینے کو بھی تیار ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں سنیٹر اجاز شادری نے کہا کہ جیل بھروں تحریک میں کارکنان کا جو سو جذبات دیدنی ہے تحریک حقیقی ازادی ملنے تک جاری رہے گی پی ٹی آئی رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ظالم حکمران گرفتاریوں کا شاک پورا کر لیں منزل کو پائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے امپورٹڈ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شقی تنقیب اس گھناؤنی سازش کو بینکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا